بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں میں کوئی پریشانی یا مصیبتوں میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دے آمین ناظرین سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری پچھلی ساری ویڈیوز کو دیکھیں جس میں میں نے شروع آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں بیان گیا ہے تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی تعالیب میں تو آج ہم اس سبق کو پڑھنے والے ہی اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا واقعہ اچھے سے سمجھ میں آن سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دن با دن مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی حمزہ اور عمر بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھنے لگے یہ دیکھ کر مشرقین سک پٹا گئے آخر کار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے ابو طالب نے جب اس خطرے کو محسوس کیا تو بنو حاشم اور بنو مطلب کو اختا کیا اور ان سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے سبوں نے اس کو خبول کر لیا صرف ابو لحب راضی نہیں ہوا مشرقین نے دیکھا کہ بنو حاشم اور بنو مطلب ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عزم کر چکے ہیں تو انہوں نے بنو حاشم اور بنو مطلب سے بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا اس میں مندرجہ زائل باتیں لکھی ہوئی تھی بنو حاشم اور بنو مطلب سے تمام تعلقات کارٹ لیے جائے ان سے خرید و فروخت نہ کی جائے ان سے باتچیت نہ کی جائے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دے یہ واقعہ نبوت کے ساتھے برس پیش آیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان بنو حاشم اور بنو مطلب مجبور ہو کر مکہ کی ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام شعب ابی طالب تھا اور تین سال تک ترہا ترہا کی تکلیفیں جھلتے رہے بھوکے رہے یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس معاہدے کو دمک کھا گئی صرف جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہیں باقی رہ گیا تھا ادھر قریش کے بعد سرداروں کو بھی رہم آیا اور انہوں نے اس معاہدے کو پھار دیا اس طرح نبوت کے دسفے سال یہ ظالمانہ بیکارٹ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگ گھاٹی سے نکلے اور دوبارہ اسلام کی اشاعت میں لگ گئے تو ناظرین آج کا ہمارا یہ سبق تھا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ شعبِ عبی طالب کسے کہتے ہیں شعبِ عبی طالب اس کو کہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان بکے کی ایک گھاٹی میں چلے گئے تھے جس کا نام کیا تھا شعبِ عبی طالب تھا جس میں تین سال وہ بھوکے پیاسے اور تقیفوں میں مبتلا تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہاں تک کہ مسلمانوں کو درختوں کے پتے اور چمڑے کھانے لگے تھے تو دیکھیں ناظرین اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اس طرح کے بہت سارے تقلیفیں سہا کر کیا ہے اسلام کو پھیلائے ہی تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسلام کو پھیلائیں اور دوسروں کو پہنچائیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو شیئر کر دیں اور میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والے سارے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے سارے پیچھلی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی کے بارے میں شروع سے معلومات حاصل ہو سکے تو آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر زندگی پسر کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ